السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دن کا آغاز ہو چکا تھا اور یہاں ہوں کرنے لگے ہیں ناشتہ ناشتے میں آج ہوں کھا رہے ہیں چکن مندی جو کہ یہاں کی سب سے فیمس ٹیش ہے اور اس کو شوائع بھی بولتے ہیں ناشتہ کر لینے کے بعد یہ تھی آئیس کریم اور انائی کی چیز میں نہ کھاؤں کیسے ہو سکتا آج ہی منڈو ہم نے کافی دن کے بعد کھولی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے باہر جو ہے وہ نیچرل ہاں نہیں ہے تو پھر اسی کی حوشی میں ہم اس کو تہار لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر مکھیاں تو ہے نہیں ہے وہ تو اڑ دیں ہیں شاید اور بس یہ جب سے ہم آئے تھے یہ تب سے منڈو بند تھی منڈو اسی لیے بند تھی کہ اس کے باہر یہ بن رہا تھا بیس کا چھتا تھا تو اس وجہ سے اس کو کلوز ہی رکھا ہوا تھا نائس تو بس آج کافی دن کے بعد جب منڈو اپن کی تو پتہ چلا کہ مکھیاں تو ہے نہیں پھر سوچا کہ آج اس کو اتار لیتے ہیں اور جب اتارا تو پھر دیکھا کہ آدھی سے زیادہ بلکہ تقریباً آلموسٹ ایٹی پرسنٹو جو ہے وہ بیس خود ہی اس کو یوز کر کے کھا کے اڑ چکی تھی اور یہ کچھ تھوڑا بہت بچا تھا ہم نے پھر اسی کو سوچا کہ دنیمت جانے اور اسی کو جدی جدی سے اتار لیتے ہیں اور یہاں سلسل کوشش جا دی ہے کہ ایک بیس کا ڈروف ویسٹ نو اور بس کافی زیادہ کوشش کے بعد آخر کار اس کو اتار لیے گیا اور بلکل جتنا ہو سکا اس کو ویسٹ ہونے سے بچایا اور یہاں پہ یہ اتنا سا جو ہے ہمیں نصیب ہوئے نیچرل ہنی اور یہ ہزار گناہ بہتر ہے جو کہ ہمیں باہر سے ملتے ہیں آرکیٹس میں جو آویلیبل ہوتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے وہ بلکل ہی آرٹیفیشل ہوتے ہیں یہ نیچرل ہے اور اچھا یہاں ایک مزے کی بات اور ماشاءاللہ سے جب دوسری مینڈو کی سائٹ پہ گئے تو وہ دیکھا کہ اس کے باہر یہ دوبارہ سے ہائپ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے در بھی بہت لگ رہا تھا پھر ہم مینڈو پھولز کر دیتے ہیں اور روم میں آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جو ابھی ہم نے یہاں سے اتار ہے ہاں نہیں تو یہاں سب سے پہلے ہوئے ہزبن ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بہت مزے کیا ہے یہ اور اب میری باری ہے ٹو ریدیشیس نائس میں آتا ہوں بہت ایکسائیٹ سے اس کو دیکھ کر میں نے کہا نہیں آج ہی اس کو اتارنا ہے پہلے میری حزبن کہتا ہے کہ نہیں بلکل خالی ہے میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ہوں گا پھر ہم نے اس کو اتارا اور ابھی ہاں اس کے سارے ویسٹ اگرہ جو ہیں وہ جو خالی ہی سے اس کو سپریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو بچا کچھ ہے تاکہ ہم اسے کھائیں اور رنگ چھوائے کریں اور یقین مانے اس کا ٹیسٹ اس جو مارکیٹ والے ہنی سے اتنا ڈیفرنٹ ہے اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں پریزرویٹیوز ہیں اور یہ نیچرل ہے نیچرل چیز کا پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور اس کے پھر بینیفیٹس بھی اور ہوتے ہیں ابھی بھی میرے پاس وہ ایک بوٹل تھی ہنی والی جو مارکیٹ سے لے کر آئے تھے پھر میں نے اس کا ٹیسٹ اور اس کا کمپیریزن کیا تو اور یہ بہت مزے کا تھا اور وہ تو بلکل ہی جیسے شگر ہوتی ہے نا ایسے جیسے شگر کا ہی انہوں نے وہ بنا کر اس کو پریزرویٹیوز سے ہٹ کر کے اس کی پیکیزنگ وغیرہ کر کے اور ہنی ہمارے تک پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ اتنا سو تھا نیچرل جو ہمیں ملا باقی سارا جو ہے وہ بیس تھا پھر یہی ایک نیمت ہے اور الحمدللہ اور ماشیل آئی بہت مزے کا تھا پھر اب کھانے کھانے کی کچھ تیاری کر لیتے ہیں میں بنا رہی ہوں بہت ہی سیمپل طریقے سے اربی پہلے میں نے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیا گولڈن براؤن ہی بلکل ڈائٹ سے براؤن کیا اس کے بعد میں نے اس پریق کاٹی ہوئی اربیاں ڈالی اور اس کو پھائے کر لیا گولڈن براؤن ہونے تک میں نے اس کو پھائے کیا پھر میں اس میں سارے مسائلہ اگرہ اٹ کر دیتی ہوں سارے لازمیش نمہ کھل دی اور ٹیماتر جو میں پس فریز ہوئے تھے تو انکھا میں نے اپر سے چھلکا اتار لیا پھر یہ بلکل ہی سوٹ مکس ہو جائیں گے اس کا پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر چھلکے سمیت ڈالیں گے تو پھر وہ ایسے ہی موں میں آئیں گا اور بڑا لگتا جائے گا دس سے پندہ منٹ لگے تھے اور یہ اربی میری پھلکل یہاں ایڈی ہو گئی تھی سوف بھی ہوگی تھی پھر میں نے اس کو گارنش بغیرہ کر لیا ہرمیش بغیرہ ڈالی ہے اور اس کے اوپر میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے بہت تھی ڈیلیشیس تھی یہ رات کو ہم چلے جاتے ہیں باہر باہر ایک رائٹ تھی میرے ہزبن کا تھوڑا سا کام تھا ہم اسی کی طرف جا رہے تھے اور یہ کافی لمبا سفر تھا سفر تو خیب بہت اچھا تھا بس پھر اسی آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں کھر جا کے کھاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ٹریز یا ان کے خجور کے درہ ان کا ایک نام یارہ ویو آتا ہے جب بھی ویڈیو اگرہ بنایا پیچر تو یہ بہت ہی پیارا ان کا ویو آتا ہے پھر یہاں منت کے لاسٹ میں جو ہے وہ لوگ گروسریز وغیرہ کرتے ہیں منت کے لاسٹ میں ان کی سارے پیمنٹس اور سیلریز پھر ہم آجاتے ہیں پھر ہم آجاتے ہیں یہاں مگدو مگدو میں نے ٹھیک بانانس کیا ہے اور یہاں ہم ٹرائے کرنے لگے ہیں ان کا بروسٹ کیسا ہے ان کا بروسٹ یہ فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں ایسا یہ ان کا فیملی ایریا جو ہے وہ سپرٹ ہے یہاں فیملی کے لیے سیٹنگز ہیں تو چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کیا ان کا سیٹ اپ بغیرہ ہے روم کس طرح سے ہے سیٹنگ کس طرح سے ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ان کا سیٹ اپ بغیرہ ہے یہاں ہی ہینڈ واش وغیرہ کیلئے ان بی بی جیورز ہیں اور یہ ان کی روم ہے بہت زبردست میں نے یہاں پناہ کر پہلے دفعہ ان کی اس ایریا میں پرس ٹائم یہ والا ریسٹورنٹ دیکھے وہ نہ ایک دفعہ پہلے گئے تھے اس میں وہ دوسرا سٹائل تھا نیچے بیٹھ کر سپرہ بچا کر کھانے والا اور یہ اچھا ہے چلیں فود بیٹھیں نا بیٹھیں پہلے اپنے بیک کو سیٹ کر کے بٹھا لیتے ہیں اب یہاں ہزبن میں نے چلے گئے آرڈر دینے آرڈر کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیسا انگل کھانا ہے یہاں پر ہمارا کھانا آ چکا ہے اور یہ دیکھنے میں تو بہت ہی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے میں نے ساتھ میں آرڈر کیا ہے ہمس پرس ٹائم میں ٹرائے کروں گی ہمس بھی اور یہ تھا انکا بروسٹ اس کو دو بندے ایزی لی کھا سکتے ہیں پہلے ہمس کو ٹرائے کرتی ہوں میں کس کٹیش کیسا ہے دیکھنے میں ٹرائے کریں دیکھنے میں ٹرائے کریں ہمم اس ٹنیشیوز اور اس کے بعد اب بس کھانے کے پر ہی ہے یہاں یہ انکا وائٹ سوانس ہے اس نیو سپائسی ہونا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ اورنج بلا سو س ہے یہ ٹھوڑا سپائسی ہوتا ہے اور ان کیچپ سوانس سالیں یہ مکس کر کے اور پھر انکا کھایا جاتا ہے ہمیں کھبز کی ساتھ ہی شو پر بھی کھبز ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اور کھانے میں بھی ہندر اوٹ اوٹ ہندر بہت مزی گا ہے بہت مزی گا میں نے جب سے میں یہاں پر آئے ہوں فرس طرح ہم محبت دیتے ہیں پہلے اور بھی 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 ترائے کی ہوں لیکن یہاں آئے دیکھنے اوہ انکہ یہاںבס ہے لیکن یہاں ہوا پر ہمیں ہمراہ حافظ